اسلام علیکم جس طرح دوسری qualifications ہیں Chartered Accountancy کے علاوہ جنیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے اپنی پرابلمز ہوتی ہیں کہ چلو جی ہم ابھی گریجویشن کر رہے ہیں ڈگری لے رہے ہیں اس کے بعد جوب کے مسائل ہوں گے Chartered Accountancy یا Professional Qualification کی بات کی جائے تو ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے اپنے پرابلمز ہیں چاہے وہ کیف لیول پہ ہیں چاہے وہ ٹرینی ہیں اور سپیشلی اکر میں ٹرینیز کی بات کروں نا تو یہ life exciting بھی ہوتی ہے اور بڑی مشکل بھی ہوتی ہے کیونکہ اس phase سے میں گزر چکا ہوں اور میں اس کو بہت اچھی ذرا سمجھتا ہوں تو اس کو consider کرتے ہوئے ہم نے یہ decision کیا ہے کہ اگر آپ کے کوئی پرابلم ہے چاہے وہ public ہیں private ہیں کچھ بھی یہ پرابلم ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ کو description میں میرا contact number مل جائے گا آپ نے whatsapp کرنی ہے اپنی problem چاہے آپ کسی level پہ بھی ہیں Chartered Accountancy میں ACCM یا کسی بھی اور professional qualification میں اپنا نام لکھئے گا اپنی problem بتائیے گا ہاں اگر آپ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ problem publicly discuss کر دیں کہ دوسرے students بھی اس سے benefit لے لیں تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر اگر وہ اچھی ہے مطلب کہ کچھ share کرنے والا ہے اس میں جس سے سبق بھی ملے اور دوسروں کو فائدہ بھی ہو تو ہم ضرور share کریں گے ایک اور بات اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ اس کو publicly share نہ کریں اور صرف مجھے یہ guide کر دیں تو ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو message میں ہی guide کر دیا جائے تو آپ نے پہلی یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ ایک text message کریں ایک comprehensive ایک ہی message how are you یہ والا message نہیں required بس اپنے اپنی problem بتانی ہے completely کہ ہمیں پتا چل جائے پھر ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے اوپر answer دے سکیں چاہے کوئی بھی problem ہو آپ کی request پہ ہم اس کے اوپر ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اس میں وہاں پہ ضرور ہمیں message میں بتائیے گا کہ یہ information public ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو یہ آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور آپ کو best of luck بھی کہنا تھا کہ آپ کی جو ahead life ہے اس کے لئے best of luck اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی آسانیاں پیدا فرمائے آمین and thank you so much اللہ حافظ